اسلام علیکم ویوورز مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے سو آج ہم نے اسیسمنٹ نمبر 1.6 کرنی ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ جو سٹوڈنٹس میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے چینل سے آنے والی اپ ڈیٹس کے بارے میں محلوم ہو سکتے سو میں اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں آپ کو یہاں پر کوسٹن لکھا منظر آ رہا ہے identify iron molecular iron and free radical آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ free radicals جو ہیں lone pair of electrons کو show کرتے ہیں like oxygen nitrogen یہ ان کے outer shell کے electron کو ڈوٹ کے طور پر دکھایا گیا ہے اور positive iron جو ہوتا ہے وہ cat iron ہوتا ہے اور negative iron an iron ہوتا ہے تو جو positive ہوتے ہیں وہ metals ہوتے ہیں اور negative جو ہوتے ہیں وہ non metals ہوتے ہیں سو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کوئی بھی color choose کر کے سو اس کو میں یہ بلا color choose کرتے ہوں اور یہاں پر لکھتی ہوں cn جو ہے basically یہ ایک molecular iron ہے تو یہ ہمیں write کر رہی ہوں molecular iron تو یہ باقی جو تین آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ iron ہے یہ بھی ایک iron ہے یہ بھی ایک iron ہے اور یہ بھی ایک iron ہے سو یہاں پر lone pair of electrons show کیا سی فارمیٹ ڈیٹیکٹ کرنا یہ ہے the free radical this is also a free radical free radical so self assessment number 1.6 is done so assessment number 1.7 ہم start کرتے ہیں آپ کو ایک diagram بہت ہی interesting سی نظر آ رہی ہے اور اس کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سا سمجھ آ جائے first part is element with the particles are atom ایک ایسا element بتائیں جس کے جو individual particles ہیں like diagram میں وہ atom show کیے گئے ہوں so part b جو ہے یہ atom show کر رہا ہے تو یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں یہ بھلا part a اس کا میں نے یہاں پہ لکھا ہے figure number figure number آپ کے پاس number تو نہیں ہے خیر figure b ہے جو کہ show کر رہا ہے atom show اب second کا ہے element whose particles are molecules so جو ہے molecules کیسے بنتے ہیں جب دو ایک جیسے ملتے ہیں دو وہ molecules بناتے ہیں تو b کے لیے ہم لکھیں گے figure number f figure number f so اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میری previous ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائیں کہ ان کے کیا concepts ہیں so third one is compound so جب آپ کے پاس دو اس قسم کی situation جاتی ہیں تو وہ ایک compound بناتا ہے تو figure number figure کہاں گیا figure آپ کے پاس جو ہے c ہے وہ آپ کے پاس بنا رہا ہے compound ٹھیک ہے so اب آپ کے پاس دو دی ہے mixture of two elements تو two elements کا mixture کیا ہو سکتا ہے جی two elements جی آپ کے پاس ہیں figure number جی mixture of ہم نے تین کر لیا ہے نا c کا جو ہے compound ہے یہ ڈی پڑھنا ہے mixture of element and compound so mixture of element and compound so یہاں پر تو آپ کو کوئی بھی ایسی figure نظر نہیں آ رہی جو یہ show کرے mixture of element and compound to یہاں ہم لکھ لیتے ہیں no figure figure i think یہ تھوڑا problem کر رہا ہے so اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں اچھا a mixture of two elements اب two elements کا جو mixture ہے وہ بتا رہا ہے figure number d یہ دو elements ہیں nitrogen کے اور یہ دو h کے ہیں تو hydrogen اور nitrogen جن تو یہ آپ کے پاس ہو گیا جی figure d اور f میں جی آپ کے پاس ہے mixture of two compounds so دو compounds کے کون سے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس یہ carbon dioxide اور carbon monoxide یہ ایک compound ہے یہ ایک compound ہے تو آپ کو basic definition کے بارے میں پتا ہوگا compound کیسے بنتے ہیں elements same item سے بنتے ہیں اور compound جو ہے mixture of two اور more elements سے بنتے ہیں تو یہ مختلف element یہ مختلف compounds ہیں جو کہ ایک mixture بنا رہے ہیں تو یہاں میں write کر لیتی ہوں figure e so میرا pen تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے that's why اس میں تھوڑا problem آ رہا ہے so don't worry about it ٹھیک ہے ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس کے part number second پہ اور second part بھی بالکل اسی طریقے سے ہے observe the given figure and decide which diagram represent particles in an element اس کے تین part ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ particles in an element بتائیں اور particles in a compound اور particles in a mixture تو element میں کیسے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم write کر لیتے ہیں element میں بالکل آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جاتا figure number 4 میں ہے تو یہاں ہم لکھ لیتی ہوں figure number figure آپ کے پاس 4 ہے اور particles in a compound اور compound میں آپ کے پاس کون سے particles ہوتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ دو compounds ہیں sulfur dioxide جب دو compound ملتے ہیں تو وہ بناتے ہیں جو بھی composition ہوتی ہے تو یہ particles ہیں compound کے یا آپ یا آپ یا آپ یا اٹیک کرنے کے compound کیسا ہوتا ہے تو آپ یہاں بھی لکھ لیں figure 2 اور اب ہم اگلے کی طرف چلتے ہیں particles in a mixture اب mixture میں کیسے ہوتے ہیں like اگر آپ کے پاس جی آج اس طرح nh3 اور so3 تو یہ آپ کے پاس جی mixture بنا رہے ہیں تو یہاں میں لکھ لیتی ہوں figure figure 3 so students یہ ہو گئی آپ کی self-assessment number 1.7 if you have any problem then you can ask me in the comment section so camp 2 is always here for your help so thank you so much Allah حافظ